اسلام علیکم تولکم ہے آپ لوگوں کا امروات چینل میں 19 سپٹمبر کو آزربائی جان اعلان کرتا ہے ایک جنگ کا یا ایک سپیشل اپریشن کا آرطاکش ریجن میں آرطاکش ریجن بنیادی طور پر نگورنو کاراباک کا ایریا ہے اور آرطاکش میں زیادہ تر جو ملٹنس موجود ہیں یا جنگی طاقت موجود ہیں وہ پرو آرمینی ہے یا آرمینیہ کے حق میں ہیں آزربائی جان کلیم کرتا ہے کہ نگورنو کاراباک کے ساتھ یہ آرطاکش کا ریجن بھی چونکہ ہمارا ہے اور ہم سے بلونگ کرتا ہے اس لئے ہم یہاں کسی بھی آرمینیہ سے متعلقہ انصر کو برداشتی نہیں کر سکتے 19 سپٹمبر کو جب یہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو پہ ادھر پہ آزربائی جان اپنے روکٹ سسٹم سے اپنے سوسائیڈ ڈرون سے اور اپنے ایسیو ٹونٹی سیون فائٹر ائرکرافٹ سے بمباری شروع کر دیتا ہے اور یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ الیکٹرونک وارفیر سٹیشن بھی تباہ کیے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے ان الیکٹرونک وارفیر سٹیشن میں انڈیا کا سواتھی کاؤنٹر آرٹیلری ریڈار بھی موجود تھا یعنی کہ انڈیا ریڈار بھی یہاں تباہ ہوا ہے اس کے علاوہ آرمینین اے ڈیفینس سسٹم بھی تباہ ہوئے ہیں جس میں ہو سکتا ہے بکس سسٹم یا اس 300 کی کوئی کمپوننٹ شامل ہوں اور تاکش میں اس وقت عوام میں کافی زیادہ غم و غصہ اس وجہ سے پایا جا رہا ہے کہ ایک طرف آزربائی جان نے نا صرف ترکیہ کے مختلف ویپنز کو یوز کیا پاکستانی روکٹس کو یوز کیا ازرائیلی ڈرونز کو یوز کیا لیکن آرمینیا نے ریسنٹلی جو انڈیا سے اتنے زیادہ ویپنز پروکیور کیے تھے ان میں سے کوئی بھی آرمینیا نے یوز ہی نہیں کیا آزربائی جان کے خلاف یہ حیرت کی بات نہیں ہے یہ بہت زیادہ حیرت کی بات ہے اس وجہ سے کیونکہ سپٹمبر دوہزار اکیس میں سب سے پہلا معاہدہ تیپ آیا آرمینیا اور انڈیا کے درمیان جس میں انہوں نے دو سو پچاس ملین ڈالر کیوئے سنڈیا سے پناکا ملٹیپل لانچ روکٹس سسٹم خریدنے تھے پناکا روکٹس سسٹم کی رینج پاکستانی غزب ملٹیپل لانچ روکٹس سسٹم سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ پاکستانی غزب ملٹیپل لانچ روکٹس سسٹم نے کل کافی زیادہ اپنے حداف کو نشانہ بھی بنایا آرمینیا کے خلاف اور ان روکٹس سسٹم کو یکم سپٹمبر کے بعد بھی جب کلیشز بڑے تھے کچھ تو تب بھی آزربائی جان نے آرمینیا کے خلاف استعمال کیا تھا اس پر میں نے علاقہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے نہ صرف یہ بلکہ سپٹمبر دوہزار اکیس کے بعد جب پناکا ملٹیپل لانچ روکٹس سسٹم کا معاہدہ ہو جاتا ہے انڈیا اور آرمینیا کے درمیان تب سواتھی ریڈار سسٹم کا معاہدہ بھی آرمینیا ایک نئے سرے سے کرتا ہے اس میں کچھ اضافی کمپننٹس وغیرہ بھی تھے پھر انڈیا کی جو بھارت فورج بناتی ہے آرٹکز ٹوڑ آرٹیلری اس کو بھی آرمینیا میں دیکھا جاتا ہے یعنی کہ یہ 155 ایم ایم کے گولے داغنے والی توپ آرٹیلری کو بھی آرمینیا نے انڈیا سے خریدتا ہے اور اس کی تصاویر بھی آرمینیا میں دیکھنے میں آئی تھی لیکن سب سے بڑا کوسٹن یہ ہے جس میں ایک آزربائیجانی سولجر اپنی جان گوا بیٹھا اور ایک زخمی ہوا تھا اس کے مقابلے میں پھر آزربائیجان نے روکٹس فائر کیے تھے لیکن اس کے مقابلے میں آزربائیجان نے نہ تو یہ انڈیا میڈ کسی بھی قسم کے ویپن کو یوز ہی نہیں کیا اور 19 سپٹمبر کو انکنفرمڈ ریپورٹ سے یہ ہے کہ ایک کاؤنٹر بیٹری ریڈار سسٹم کو تباہ کیا گیا ہے جس کی ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور موسٹ پروبولی یہ انڈیا کا سواتی ریڈار سسٹم ہے اور یہ آرمینیا پر کوسٹن اس وجہ سے ریز کر رہا ہے کیا انڈیا ویپن سے وہ اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں کہ انہوں نے نہ تو ابھی تک انڈیا ہاروڈزرز کو یوز کیا ہے نہ انہوں نے انڈیا کے پناکا ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹمز کو یوز کیا ہے یہ تمام ویپن سسٹمز اب انہوں نے ایک سائٹ پر رکھی ہوئے ہیں اس وقت جنگ کافی زیادہ اپنے انٹینس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کافی زیادہ نقصان دیکھنے میں آیا ہے آرمینین سائٹ پر اور آرمینیا میں یاوران کے ایریا میں لوگ سراپا احتجاج اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آرمینین پرائم منسٹر ایک ٹریٹر ہے جو کہ آزربائیجان کو جواب نہیں دے پا رہا اور اس پر وہ مصطافی ہونے کا اس سے مطالبہ کر رہے ہیں اور حالات کافی زیادہ کشید ہیں آرمینین فورسز اس وقت بیک فوٹ پر موجود ہیں کسی بھی قسم کی آرمینیا کی طرف سے جوابی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے میں یوں کہوں کہ آزربائیجان انہیں جوابی کاروائی کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا آزربائیجان نے گراؤنڈ فورسز کو صرف دیفنسیو پوزیشن پر رکھا ہوا ہے اور وہ حملہ کر رہے ہیں اپنے سوسائٹ ڈرون سے اپنے ائر فورس سے اور اپنی روکٹ سسٹم سے اور آرٹیلری بھی آزربائیجان کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آئی ہے بس شروع میں کچھ خبر آئی تھی کہ آرٹیلری سے کچھ فائر کی ہیں لیکن یہ جو ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم ہوتے ہیں جیسے یہ انہوں نے پاکستان سے غزب ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم لیے ہیں اسے بھی آرٹیلری کی ہی کور میں لیا جاتا ہے تو جب آرٹیلری سٹرائک کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ روکٹ سسٹم بھی آ جاتے ہیں دوستوں یہ ڈائنیمکس بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آرمینیا کی سائٹ پر کچھ نہ کچھ تو ایسا چل رہا ہے کہ وہ انڈین ویپن کو یوز نہیں کر رہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈین ویپن کوئی ناکام ہے اور وہ یوز نہیں کیا جا سکتے یہاں ہو سکتا ہے کہ آرمینیا کسی اور خوف کی وجہ سے انہیں یوز نہیں کر رہا کیونکہ آرمینیا نے ریسنٹلی امریکہ کے ساتھ کچھ مشکیں کی تھی اس پر رشیہ کا بھی غصہ ہے اب آزربائی جان نے ان کے خلاف لفظ یوز کیا ہے کہ ہم انٹی ٹیرر اوپریشن شروع کر رہے ہیں یعنی کہ رشیہ نے اسے اجازت دی ہے تو آزربائی جان انہیں ٹیررسٹ کہہ رہا ہے اور رشیہ کو بھی غصہ آرمینیا پر اس وعد کا ہے کہ آپ نے ہمیں چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ دوستیاں بڑھانی شروع کر دی ہیں یہاں دوستوں میں بات کرتا چلوں کہ رشیہ نے بھی اپنے آپ کو اس کونفرکٹ سے علیدہ کر لیا ہے اس سے پہلے رشیہ آرمینیا کی سائیڈ لے لیتا تھا لیکن اس وقت رشیہ نے بھی اپنے آپ کو آرمینیا سے علیدہ کر لیا ہے اور امریکہ بھی ایس اچ آرمینیا کی مدد کو نہیں آرہا اور جو ویپنز انڈیا سے لیے تھے اس میں سے ایک سواتی ریڈار سسٹم کی تباہی کے بارے میں انکنفرمڈ ریپورٹس موجود ہیں اور دوسری طرف نہ دو پناکا سسٹمز کہیں آن گراؤنڈ نظر آرہے ہیں اور نہ ہی بھارت کی آٹکس آرٹیلری آپ کو یہاں کئی نظر آئے گی جو کہ کنسرن کی بات ہے اس پر آرمینین گورنمنٹی بہتر جواب دے سکتی ہے یا آرمینین ملٹری کے ذرائے بہرحال دوسری طرف بات کر لی جائے تو آزربائی جان نے کھل کر اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے جس میں پاکستانی روکٹ سسٹمز ہیں ترکیہ کے سمارٹ بومز ہیں اور اسرائیلی سوسائیڈ ڈرونز ہیں سو یہ تاکنیل سیز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ویڈیو دلچسپ لگی ہو تو اسے ضرور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ